شادی پر جانے سے پندرہ میٹ پہلے اگر آپ اس پیک کو اسی طریقے سے لگا لیتے ہیں تو جتنی بھی آپ کے سکن کیوں پر ٹیننگ ہوتی ہے وہ ریموف ہو جاتی ہے اور پھر جب آپ بیس بناتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت بیس بنتی ہے کیونکہ نیچے سے سکن کا کلر جو فیر ہو جاتا ہے آج ہم فیر樂ولی کے اندر کچھ ایک دو اور چیزیں ایڈ کریں اس کے ڈبل یعنی ہم ایک ٹیک فارم اس کو لانے والے ہیں تو پھر ویڈیو کو پورا دیکھنے ہے اور ویڈیو کو لائے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا آپ پلکنی نہیں بولا سب سے پہلے آپ نے فیرن لولی کریم لے لینی ہے کون سی والی دینی ہے یہ پینک والی لینی ہے بلو والی نہیں لینی ہے آپ لوگوں نے ایک چمچ فیرن لولی کریم لے لینی ہے اس باول کے اندر تھک ہے سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی آپ کوئی کریم رید دیں تو اس کی ایکسپائری ریٹ لازمی دیکھا کریں آپ لوگوں نے ایک چمچ بار کے اس کے اندر فیران لبلی کریم ایڈ کر لینی ہے پھر جی اس کو تھوڑا زیادہ مکس کرنا ہے جب اچھے دی کسی مکس کر لیں پھر اس کے اندر جو دوسری چیز ہم دوسرا انگریڈٹ ایڈ کرنے والی ہیں وہ ہے جی راو ملک یعنی کچھا دود کچھا دود سکن کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے یہ سکن کو نیٹ اینڈ ٹیر بناتا ہے اس سکن کی ٹین کو ریموو کرتا ہے اور ڈیلنس کو ہاتم کرتا ہے تو آپ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر کچھا دودھ ایڈ کرنا ہے ایک دم سے سارے کا سارا ایڈ نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا ایڈ کرنا ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ پتلا نہ ہو یعنی کہ یہ تھک سا ہو یعنی کریمی کنزسٹنسی میں ہو ٹیک ہے یہ ڈن ہو گیا اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ہم اور ایڈ کریں گے تو میں یہاں پہ تھوڑا سا اور ایڈ کر رہی ہوں پھر سے مکسنگ کرتے ہیں مکسنگ آپ لوگوں نے اچھے تھی کیسے کر رہی ہیں جب اچھے تھی کیسے مکس کر لیں پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ایک لیمو لے لینا ہے لیمو کو آپ لوگوں نے کاٹ لینا ہے بیجو کو آپ لوگوں نے الگ کر لینا ہے بیجوں کو علاق کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اب یہاں پہ بات کو دھیان سے سمجھنا ہے کیونکہ اس ٹیمیڈی کو ہم چہرے پہ یوز کرنے والے ہیں تو دو سے تین ڈروپ صرف لیمو کے رس کے ایڈ کریں گے زیادہ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ یہ سکن کے لیے ہامفل ہوتا ہے تو جب آپ کم ایڈ کریں گے تو کوئی نقصان نہیں ہے دو سے تین ڈروپ آپ لوگوں نے لیمو کے رس کے ایڈ کرنے ہیں پھر اچھے سے مکسنگ کرنا ہے آپ دیکھیں اپنے چہرے پہ گلے پہ اور ہاتھوں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی انشاءاللہ آپ کو بیس ریزرٹس ملے گے ٹھیک ہے جی اچھے تکے سے مکسنگ کرنے کے بعد اچھے تکے سے آپ لوگوں نے لیپ کر کے اپنے پورے چہرے کی اوپر آپ لوگوں نے اپلائی کر لینا ہے ٹھیک ہے جی میں بھی اپلائی کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے جی دکھاؤں گے کس تکے سے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے یہ دیکھیں کنسسٹینسی دیکھیں یہ بلگل نا کریمی سی کنسسٹینسی میں اسے میں نے پتلا نہیں ہونے دیا ٹھیک ہے اب جی اپلائی کرنے کا طریقہ سمجھ لیجی اس کو اچھے تکے سے آپ لوگوں نے اپنے پورے چہرے پہ اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے جی مسائش آج والا کام نہیں کرنا ہے جسٹ آپ لوگوں نے اپنے چہرے پہ اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد دس منٹ کے لیے سے اپنے چہرے پہ آپ لوگوں نے لگوا چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جی دس منٹ کے بعد یہ ڈرائے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے نارمل پانی کے ساتھ اپنے چہرے کو واش کر لینا ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ آپ کو بیٹس رزرٹس ملیں گے اگر آپ کسی بھی شادی پہ جا رہے ہیں کسی بھی فنکشن پہ جا رہے ہیں تو اس پہ جانے سے پہلے آپ لوگ لازمی یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں واش کرتی ہوں اور واش کر کے آپ کے ساتھ ذر شیئر کرتی ہوں کہ مجھے اس ریمیڈی کے ذر کتنے اچھے لگے ہیں میں جب بھی کسی شادی پہ جاتی ہوں تو اس سے پہلے لازمی یہ کرتی ہوں ڈیلی ڈیلی نہیں کرتی بس کسی شادی پہ کسی ایونٹ پہ جانے سے پہلے یہ کرتی ہوں اس سے ایک تو سکن نیچے سے نیٹ ہو جاتی ہے جب بیس فہرہ بناتے ہیں تو وہ بہت ہی خوبصورت سی بیس بیٹ چاہتی ہے اور اس کے جو ہے وہ نیٹ نیٹ دکھتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے بازو اور ہاتھوں میں ڈیفرنس دیکھیں یہ دیکھیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے چینل کو پلیس سبسکرائب کر دیں ساتھ ساتھ بیل نوٹفکیشن کو لازمی ہون کریں تو جہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ